جبرائیل نے اس کے قریب صوفے پر بیٹھتے ہوئے اسے اپنے گھر کے قوانین نرمی سے بتائے وہ ہر روز گیمز نہیں کھیل سکتے تھے وہ رات کو بھی گیمز نہیں کھیل سکتے تھے عام طور پر وہ اس وقت تک ڈینر کر چکے ہوتے لیکن آج ہمین کے اس مقابلے میں شرکت کی وجہ سے ڈینر لیٹ ہو گیا تھا لیکن میں تو ایک آوٹسائیڈر ہوں اور مہمان بھی ایرک نے چند لمحے سوچنے کے بعد جبرائیل سے کہا جو اب ٹی وی پر سی این این لگا کر بیٹھا تھا نہیں تم باہر کے نہیں ہو جبرائیل نے جوابن اسے کہا ایرک بول نہیں سکا وہ جیسے ان سے یہی سننا چاہتا تھا میں ڈینر ٹیبل سیٹ کر دوں سب آنے والے ہوں گے ان آیا اوٹ کھڑی ہوئی وہ اب لاؤنج میں ہی ایک حصے میں لگی ہوئی ڈائننگ ٹیبل پر میٹس اور پلیٹیں رکھنے لگی ایرک کچھ دیر وقفے وقفے سے اسے اور جبرائیل کو دیکھتا رہا پھر جیسے اسے وہاں اپنی موجود کی بے مقصد نظر آئی تھی جبرائیل نیوز بولیٹن میں محف تھا ان آیا ٹیبل سیٹ کرنے میں ایرک پھر بھی وہاں سے جانے پر تیار نہیں تھا اس گھر میں زندگی تھی سکون تھا جو اب اس کے گھر میں نہیں تھا کچھ دیر بے مقصد سی این این دیکھتے ہوئے وہ اٹھ کر ان آیا کے پاس آ گیا اور کچھ کہے بغیر خود ہی ٹیبل سیٹ کرنے میں اس کی مدد کرنے لگا آٹھ کرسیوں والی ٹیبل پر ان آیا نے سات میٹس لگائے تھے اور ایرک نے یہ نوٹس کیا تھا اس نے جیسے کہے بغیر یہ جان لیا تھا کہ وہ وہاں سے کھانا کھا کر جائے گا وہاکسر ان کے گھر کھانا کھا لیتا تھا پاکستانی کھانا بھی صرف تازہ کھانے کی خواہش میں کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کی ضرورت کے تحت اس کے اپنے گھر میں کیرولین کھانا ویکنڈ پر بنا کر فریز کر دیا کرتی تھی پھر وہ پورا ویک وہی کھانا بار بار گرم ہو کر کھایا جاتا ایسا ہمیشہ سے نہیں تھا ایک سال سے ہو گیا تھا جب سے اس کا باپ ایک حاصل میں ہلاک ہوا تھا کیرولین وکیل تھی ایک نامبر اور بہت مصروف وکیل تین بچوں کی باپ کے بغیر اکیلے دیکھ بھال کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ کریئر کو بھی سنبھالنا اسے بہت مشکل لگنے لگا تھا وہ نہ جوب بدل سکتی تھی نہ ہی اپنے کریئر کے اس اسٹیج پر اپنا پروفیشن گھر میں رہنے والی ماں بننا اس کی خواہشات میں سے تھا بھی نہیں شوہر کی حادثاتی موت ایک صدمہ تھی وہ اور جیمز پندرہ سال سے اکٹھے تھے اور ایک مثالی جوڑا تھے پندرہ سال کی رفاقت کے بعد اچانک ایک دن پھر اکیلے ہو جانا تکلیف دا تھا لیکن مستقبل کا عدم تحافظ ایک اور مسئلہ تھا وہ مشرقی عورت نہیں تھی کہ صرف اپنے بچوں کو اپنا ساتھی اور زندگی کا مقصد سمجھتے ہوئے صرف انہیں کافی سمجھتی اور انہی کے سہارے اپنی زندگی گزار لی تھی اسے اپنی زندگی میں کسی ساتھی کی تلاش اور ضرورت بھی تھی جو جیمز کے کار کریش کے چھے ماہ بعد ایک کلیگ کی شکل میں مل گیا تھا زندگی بالکل نورمل نہیں ہوئی لیکن کچھ بہتر ہونے لگی تھی کم از کم کیرولین کیلئے اس کے دونوں جلوان بچے چھے سال کے تھے اور ایرک دس سال کا تھا جب کار کے حادثے میں جیمز کی موت واقع ہوئی تھی سیبل اور مارک سنبھل گئے تھے وہ ابھی چھوٹے تھے اور جیمز کے ساتھ ان کی وابستگی ویسی نہیں تھی جیسی ایرک کی تھی وہ باپ کے ساتھ حد سے زیادہ اٹیش تھا وہ لوگ جس سبب میں رہ رہے تھے وہاں پندرہ بیس گھروں میں رہنے والے سارے ہی لوگ پروفیشنلز اور عالی قابلت کے حامل تھے کچھ دوسری قومیت سے تعلق رکھتے تھے جیسے سالار اور امامہ کا خاندان جو ایرک کی بلکل ساتھ والے گھر میں تھے ان کا لون مشترکہ تھا ایرک کی پیدائی سے بھی پہلے سے جیمز نے وہ گھر قسطوں پڑھ لیا تھا لیکن سالار اور اس کا خاندان تقریباً دھائی سال پہلے وہاں آکر رہنا شروع ہوا تھا سالار اور جیمز کسی فیننشل فرم میں کچھ عرصہ کام کر چکے تھے اور ایک دوسرے کو بہت عرصے سے جانتے تھے دونوں خاندانوں میں میل ملاب بڑھنے کی وجہ سالار کے بچوں کا اسی سکول میں ایڈمیشن تھا جہاں ایرک تھا انایا ایرک کی کلاس میں تھی یہ ان دونوں کے درمیان ہونے والی دوستی کا آگاز تھا اگر اسے دوستی کہا جا سکتا تو انایا بہت الگ تھلگ رہنے والی بچی تھی وہ بہت نرم خو شائستہ تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سوچ سنبھل کر بات کرنے والی ایرک بھی بہت باتونی نہیں تھا لیکن لاوبالی تھا شرارتی خوش مزاج دوستانہ عداد رکھنے والا ایک امریکن بچہ وہ انایا کی طرف اس کی غیر معمول ذہانت کی وجہ سے متوجہ ہوا تھا اس نے دنوں میں اس کلاس میں آ کر دھاک بٹھائی تھی وہ ان کی کلاس کی پہلی سیاہ بالوں اور سیاہ آنکھوں والی دودیا رنگت کی لڑکی تھی اور اپنی لمبی خمدار پلکوں کی وجہ سے پہچانی جا سکتی تھی ایرک کو وہ کیوٹ لگتی تھی اس لیے بھی کیونکہ وہ کلاس کی دوسری لڑکیوں کی طرح ہر وقت پٹر پٹر بولتی نظر نہیں آتی نہ ہی ہر ایک سے بحث کرتی نظر آتی تھی اس کو اپنا دوست بنانے کی کوشش ایرک کی طرف سے ہوئی تھی اور ایک سال تک جاری رہی تھی وہ انایا کے گھر بھی آتا جاتا تھا لیکن یہ سب کچھ رسمی تھا اس کی فیملی کے لوگ دوسرے ہمسائیوں کے بچوں کی طرح اس سے بھی اچھے طریقے سے ملتے تھے لیکن یہاں وہ بے تکلوفیوں سے کبھی محسوس نہیں ہوئی کہ وہ انایا کو اپنی گرل فرنڈ کہہ سکتا وہ لوگ مسلم ہیں اور مسلم ایسے ہی ریز روڈ ہوتے ہیں اس نے ایک بار اپنے باپ سے انایا اور اس کے والدین کے حوالے سے لمبے چوڑے سوالات کیے تھے اور اس کے باپ نے بڑے اچھے طریقے سے اسے سمجھایا تھا ڈیڑھ سال گزرنے کے بعد سب کچھ ڈرامائی انداز میں بدلا تھا اس کے باپ کی موت کے بعد انایا نے پہلی بار خود اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کی تھی جب وہ تقریباً دو ہفتے کے بعد پہلی بار سکول گیا تھا اور سکول جانے کے باوجود وہ ہر کلاس میں کچھ بھی کام کیے بغیر خالی ذہن کے ساتھ بیٹھا رہا تھا اس کے تمام فرنڈس اور کلاس فیلوز نے باری باری آ کر اس کو تسلی دینے کی کوشش کی تھی اور پھر اپنے روز مرہ کے معاملات میں مصروف ہو گئے تھے لیکن ایرک اگلے کئی دن سکول جاتے ہوئے بھی دوسرے بچوں کی طرح معمول کی سرگرمیوں میں خود کو مصروف نہیں کر سکا تھا اور یہی وہ وقت تھا جب انایا اور اس کی دوستی شروع ہوئی تھی وہ کلاس ورک میں اس کی مدد کرنے لگی تھی وہ جانتا تھا اور محسوس کر سکتا تھا کہ وہ ہمدردی تھی جو انایا اور اس کی فیملی کو یک دم اسے اتنی توجہ دینے پر مجبور کر رہی تھی اور اس ہمدردی نے بڑے عجیب انداز میں اسے ان لوگوں کا محتاج کیا تھا سالار کا خاندان وہ واحد خاندان اور گھر نہیں تھا جہاں ایرک کا آنا جانا تھا وہ اپنے آس پاس کے ان تمام گھروں میں ہی جاتا تھا جہاں اس کے ہم عمر کے بچے تھے جس جگہ وہ رہتا تھا مختلف مذاہب اور مختلف قومیتوں کے لوگ رہتے تھے ایک آدھ انڈین چند چائنیز ایک آدھ عرب یہودی اور پھر سالار اور امامہ کا گھر اور ان سب گھروں میں وہ اگر کسی گھر کی طرف کھنچتا تھا تو وہ یہی آخری گھر تھا ان کا گھر ویسا ہی گھر تھا جیسا کبھی اس کے باپ کی زندگی میں اس کا اپنا گھر تھا اس کے ماں باپ بہت مصروف ہونے کے باوجود ایرک پر توجہ دیتے تھے خاص طور پر اس کا باپ جو خود اکلوتا تھا اور اب کیرولین پوری کوشش کے باوجود ایرک کو اتنی توجہ نہیں دے سکتی تھی وہ سیبل اور مارک کو زیادہ توجہ کا مستحق سمجھتی تھی کیونکہ وہ بہت چھوٹے تھے اور اگر وہ ایسا سمجھتی تھی تو یہ غلط بھی نہیں تھا اور ایرک جیسے اپنے مہور سے بھٹکے ہوئے ایک سیارے کی طرح اس خاندان کے سیارے میں آیا تھا ان سے متاثر ان کا حصہ بن جانے کی خواہش میں ہمین اور رئیسہ کے ساتھ امامہ اور سالار کی آمد پر ان کا بہت پرجوش طریقے سے اس اقبال کیا گیا تھا اور اس اقبال کرنے والوں میں ایرک بھی تھا کچھ دیر کے لیے وہاں ان کے ساتھ ہمین سے خوشکپیاں کرتے ہوئے وہ یہ بھول گیا تھا کہ وہ کہاں موجود ہے کھانے کی میز پر ان کے ساتھ کھانا کھاتے اور خوشکپیاں کرتے ہوئے دور بیل بجنے پر بھی ایرک کو یہ خیال نہیں آیا تھا کہ وہ کیرلین ہوگی وہ بہت ناخوش تھی اور ہمیشہ کی طرح ان کے گھر آنے پر اس نے معمول کے انداز میں خوشکوار رسمی جملوں کا تبادلہ بھی نہیں کیا تھا اس نے اندر آتے ہی ایرک کا پوچھا تھا اور ایرک کے وہاں ہونے کی تصدیق ہونے پر وہ اندر آئی تھی اور اس نے لاؤنج میں کھڑے کھڑے ایرک کو ڈاٹنا شروع کر دیا تھا وہ سیبل اور ماک کو اس کے پاس چھوڑ کر کسی دوست کے ساتھ ڈینر پڑ گئی تھی اور وہ سیبل اور ماک کے سوتے ہی گھر سے نکل آیا تھا اور اب جب کیرلین باپس آئی تو اس نے سیبل اور ماک دونوں کو گھر میں روتے ہوئے پریشان اور ایرک کو وہاں سے غیب پایا تھا ایرک نے ماں کی ڈانٹ پھٹکار خاموشی سے سنی تھی شرمندگی اگر اسے ہوئی تھی تو صرف اس بات کی کہ اس کا جھوٹ ان سب کے سامنے کھلا تھا جو اس نے مارک اور سیبل کے حوالے سے بولا تھا کیرلین سخت مزاج نہیں تھی لیکن پچھلے کچھ عرصے سے اس کے اور ایرک کے درمیان عجیب سی سرد مہری آگئی تھی وہ یہ جانتی تھی ایرک جیمز کی موت کی وجہ سے اپسٹ تھا لیکن وہ اس بات سے بیزار ہو چکی تھی وہ گیارہ سال کا لڑکا تھا وہ چاہتی تھی وہ اپنی ذمہ داریاں محسوس کرے اور اگر کچھ ذمہ داریاں اپنے سر نہیں لے سکتا تو کم از کم مزید کوئی مسئلہ بھی پیدا نہ کرے ایرک کو ماں سے تب تک ہمدردی رہی تھی جب تک اس نے کیرلین کے نئے پارٹنر کو نہیں دیکھا تھا باپ کی موت سے بڑا صدمہ یہ تھا کہ کوئی اور اس کے باپ کی جگہ لینے والا تھا اس کے اور کیرلین کے درمیان سرد مہری اور کشیدگی کی بنیادی وجہ یہی تھی جسے کیرلین بوجھ نہیں پائی تھی ایرک کے جانے کے کچھ دیر بعد بھی وہاں خاموشی ہی رہی تھی یہ کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ اس ساری صورتحال پر کس رد عمل کا اظہار کرے ایرک کے ساتھ سب کو ہمدردی تھی لیکن اب ان کی سمجھ میں یہ بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے گھر سے اسے کیسے دور رکھیں خاص طور پر ایسی صورتحال میں جب کیرلین کو اس میل جول پر اعتراض بھی نہیں تھا اور وہ خود بھی کئی بار امرجنسی کی صورت میں سیبل اور مارک کو ان کے پاس چھوڑ جاتی تھی اتنا اچھا بچہ تھا پہلے کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا تھا میں نے اسے پتہ نہیں اب کیا ہو گیا اسے ٹیبل سے برطن اٹھاتے ہوئے امامہ نے جیسے تفسرہ کیا تھا جیمز کی موت نے ایسا کر دیا اسے سالار نے میز سے اٹھتے ہوئے اس کے تفسرے کے جواب میں کہا برطن سنکھ میں رکھتے ہوئے امامہ جیب انداز میں تھنڈی پڑی تھی دو دن بعد سالار کا طبی معاینہ ہونا تھا پہلے ہر تین ماہ کے بعد اس کا طبی معاینہ ہوتا تھا اب اس بار چھے ماہ کے بعد یہ دیکھا جاتا تھا کہ اس کے دماغ میں موجود ٹیومر کس حالت میں تھا بڑھنے لگا تھا یا گھٹنے لگا تھا اس کے دماغ میں کوئی اور ٹیومر تو نہیں بن گیا تھا ٹیومرز نے کچھ اور سیلز کو تو متاثر کرنا نہیں شروع کر دیا تھا سی ٹی ایس ٹی ایم ٹی بی پی ٹی ایل پی سی بی سی ایم آر آئی پتہ نہیں کتنے ٹیسٹ تھے جن کی ریپورٹس وہ دم سادھے دیکھتی رہتی تھی ہر کلیر ریپورٹ اس کا سانس بہال کر دیتی کوئی معمولی سی بھی خراب ریپورٹ اسے بہال کر دیتی زندگی جیسے پھر تین ماہ کے دائرے میں سے مٹ کر آگئی تھی تین ماہ کے بعد میڈیکل چیک اپ ہوتا اور پھر وہ تین ماہ کے لیے جینے لگی اور جب جب میڈیکل چیک اپ کی تاریخیں قریب آنے لگتی امامہ کی بدحواسی میں بھی اضافہ ہونے لگتا اور یہ سب کچھ تین سال سے ہو رہا تھا اور تین سال سے ٹھیک تھا اس کا آپریشن کامیاب رہا تھا ہوش میں آنے کے بعد اس کی ذہنی سلائیتوں پر بھی کوئی اثر نہیں ہوا تھا چھوٹے موٹے اثرات آئے تھے لیکن وہ ایسے نہیں تھے کہ انہیں تشویش لاحق ہوتی لیکن اس کے باوجود امامہ حاشم کو لگتا تھا زندگی بدل گئی ہے اور اب سالار کے زبان سے جیمز کی موت کا ذکر سن کر اور اس موت نے اس کے بیٹے کو کیسے متاثر کیا تھا وہ ایک بار پھر اسی طرح منجمید ہو گئی تھی چند گھنٹے پہلے ہونے والی تقریب یک دم جیسے اس کے دماغ سے مہب ہو گئی تھی وہ چیک اپ جو دو دن بعد ہونے والا تھا اگر وہ ٹھیک رہتا تو پھر اس کا چیک اپ تین کے بجائے چھ ماہ کے بعد ہوتا سالار کی نہیں جیسے اس کی اپنی زندگی کی میعات تین سے چھ ماہ بڑھنے والی تھی کچن میں سنگ کے سامنے کھڑے اس نے لاؤنج میں بیٹھے سالار کو دیکھا اس کے گرد بیٹھے اس سے خوشگپیوں میں مصروف اپنے بچوں کو دیکھا وہ خوش قسمت تھی کہ وہ اب بھی ان کی زندگیوں میں تھا جیتا جاکتا ہستا مسکراتا خوشباش صحت مند کم از کم کوئی اب اسے دیکھ کر یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اسے کوئی بیماری تھی اور ایسی بیماری تھی وہ صرف اپنی سرجری کے بعد صحت یابی اور علاج کے دورانی میں بیمار لگتا تھا سرجری کے لیے سر کے بال صاف کرا دینے کی وجہ سے بھی اور اس کے بعد ہونے والے علاج کی وجہ سے بھی تب اس کے چہرے پر یک دم جھریاں سے آگئی تھی بہت کم وقت میں اس کا وزن بہت زیادہ کم ہوا تھا وہ شاید اس کا نتیجہ تھی چھ سات ماہ وہ ایک کے بعد ایک چھوٹے بڑے انفیکشنز کا شکار ہوتا رہا تھا وہ سرجری کے بعد واپس پاکستان آنا چاہتی تھی لیکن آ نہیں سکی وہ اسے وہاں اس طرح کے لیے جنگ لڑنے کے لیے چھوڑ نہیں سکتی تھی وہ کام چھوڑ کر گھر بیٹھ کر آرام کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اور یہ آپشن اس کے پاس تھا بھی نہیں سرجری کے ایک ہفتے بعد وہ دوبارہ ایس آئی ایپ کے پروجیکٹس لیے بیٹھا تھا اور وہ صرف بیٹھ کر اسے دیکھتی رہی تھی دیمارداری آیادت دیکھ بھال ان لفظوں کو سالہ آر سکندر نے بے مائنے کر کے رکھ دیا تھا وہ حد تل مقدور اپنی ذمہ داری خود اٹھا رہا تھا جیسے ساری عمر اٹھانے کی کوشش کرتا رہا تھا وہ پھر بھی چھے سات ماہ کے بعد وہ بلاخر صحت مند ہونا شروع ہو گیا تھا اس کے نئے بال وہ گائے تھے اس کا وزن بڑھ گیا تھا اس کے چہرے سے وہ جھریاں بھی غیب ہو گئی تھی جو راتوں رات آئی تھی آنکھوں کے گرد ہلقے اور چہرے کی پیلاہٹ بھی چلی گئی تھی وہ اب ویسا ہی سالہ آر نظر آتا تھا جیسے اس بیماری کی تشخیص سے پہلے تھا ڈاکٹرز کہتے تھے اس کی صحت کی بہالی ناقابل ایکین اور قابل رشک ہے امامہ حاشم پھر بھی مطمئن ہونے سے قاسر تھی سالہ آر کے ساتھ گزارے ہوئے شادی کے شروع کے دس سالوں میں اس نے دنیا کی ہر نعمت چکھ لی تھی ہر آسائش دیکھ لی تھی لکشری کار سے پرائیوٹ پلینس کے سفر تک سونے کے زیورات سے لے کر ہیروں تک سب وہ آدھی دنیا اس کے ساتھ گھومی تھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کی تمنہ اس نے کی ہو اور سالہ آر نے اسے تمنہ ہی رہنے دیا ہو وہ اپنی زندگی کے ان دس سالوں پر پریوں کی کہانی لکھ سکتی تھی لیکن ایسی زندگی گزارنے کے بعد بھی امامہ حاشم کو زندگی کی سب سے بڑی نعمت زندگی ہی لگی تھی اس شخص کی زندگی وہ اس کے پاس تھا تو دنیا کی کوئی اور چیز نہ ہونے کے باوجود بھی وہ خوش رہ سکتی تھی ہس سکتی تھی جی سکتی تھی باقی اور کچھ بھی نہ ہوتا مہنگے کپڑے زیورات آسائشات گھر کچھ بھی نہ ہوتا صرف اس کے ساتھ رہتا تو وہ خوش رہ سکتی تھی جینے کے لیے بس اتنا کافی تھا اور اب ایک بار پھر اس کے میڈیکل چیک اپ کی تاریخ قریب تھی ایک بار پھر اس کے نیندیں غائب ہونا شروع ہو گئی تھی لاؤنچ میں ہمین کی کسی بات پر ہستے ہوئے سالار کا چہرہ دیکھتے ہوئے اسے اس کی سرجری کے بعد پہلی بار اسے دیکھنا یاد آیا تھا آٹھ گھنٹے کی سرجری کے بعد پہلی بار اسے دیکھنا پھر اگلی صبح اسپطال جا کر اسے دوبارہ دیکھنا وہ یاد نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن وہ بھول نہیں پاتی تھی وہ تب بھی اس کے چہرے پر نظرے جمائے اسے دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھے بیٹھی تھی جب وہ ہوش میں آیا تھا اس کے متورم پپوٹے ہلے لگے تھے وہ آنکھیں کھولنے کی جد و جہد کر رہا تھا سالار وہ بے اختیار اسے پکارنے لگی تھی ایک بار دو بار کئی بار اس نے بلاخر آنکھیں کھول دی تھی سوجی ہوئی سرخ آنکھیں وہ غنودگی میں تھا اور اس کے افیت سے لڑ رہا تھا اس نے سالار کا چہرہ چھوا ایک بار پھر اس کا نام پکارتے ہوئے اس بار سالار نے اسے دیکھا تھا گردن ذرا سی موڑتے ہوئے لیکن ان آنکھوں میں اس کیلئے کوئی پہچان کوئی تاثر نہیں تھا وہ صرف اسے دیکھ رہا تھا پہچاننے کی کوشش نہیں کر رہا تھا امامہ کو جیسے دھچکہ لگا تھا کیا وہ واقعی اسے پہچان نہیں پا رہا تھا ڈاکٹرز نے اس خدشے کا اظہار آپریشن سے پہلے کیا تھا کہ اس کی یاداش جا سکتی ہے آپریشن کے مزمرات میں سے یہ ایک تھا اس کے باوجود وہ شدید صدمے کا شکار ہوئی تھی گنگ دم بخود وہ سرد ہاتھ پیروں کے ساتھ ان آنکھوں کو دیکھتی رہی تھی جو اسے ایک اجنبی کی طرح دیکھ رہی تھی پھر جیسے ان آنکھوں میں چمک آنی شروع ہوئی جیسے اس کا اکس اُبھرنا شروع ہوا اس کی پلکیں اب ساکت نہیں تھی وہ چھپکنے لگی تھی مانوسیت کا احساس دیتے ہوئے بیٹ پر اس کے ہاتھ کے نیچے موجود سالار کے ہاتھ میں حرکت ہوئی تھی وہ اس کا نام اب بھی نہیں لے پا رہا تھا لیکن اس کے ہاتھ کا لمس شناخت کر رہا تھا رد عمل ظاہر کر رہا تھا تین سال گزرنے کے بعد بھی امامہ اس سرجری سے پہلے اور اس سرجری کے بعد کا ایک ایک لمحہ گنوا سکتی تھی وہ سب کچھ جیسے اس کے ذہن پر نقش تھا سالار کے زبان سے جو پہلا لفظ نکلا تھا وہ اس کا نام نہیں تھا وہ الحمدللہ تھا اور امامہ کو پہلی بار الحمدللہ کا مطلب سمجھ میں آئے تھا اس نے امامہ کا نام اگلے جملے ملیا تھا اور امامہ کو لگا اس نے زندگی میں پہلی بار اپنا نام سنا ہو زندگی میں پہلی بار اسے اپنا نام خوبصورت لگا تھا اس نے پہلی چیز پانی مانگی تھی اور امامہ کو لگا دنیا میں سب سے قیمتی چیز پانی ہی تو ہے اور اس نے کلمہ پڑھا تھا کوئی مرتے ہوئے تو کلمہ پڑھتا ہے پھر زندہ ہو جانے پر اس نے کلمہ پڑھتے ہوئے کسی کو پہلی بار دیکھا تھا اور اس سب کے دوران سالار نے امامہ کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا وہ لمس نہیں تھا جنت تھی جو ہاتھ میں تھی تمہیں نہیں آنا یا سالار نے ایک دم اسے مخاطب کیا وہ ابھی بھی کچن کے سنکھ سے ٹیک لگائے وہیں کھڑی تھی دور تھی اس لیے خود پر قابو بھی پا گئی تھی آنسو بھی چھپا گئی تھی ہاں میں آتی ہوں اس نے پلٹ کر سنکھ میں باقی بردن بھی رکھے میں سب باتیں تو یہاں بھی سن رہی ہوں اس نے کہا تھا ممی اگلے سال رئیسہ جائے گی سپیلنگ بی میں ہمین نے وہاں بیٹھے وہ اعلان کیا تھا جو رئیسہ اس سے پہلے ہی اس تک پہنچا چکی تھی امامہ نے ٹھونٹی بند کرتے ہوئے پلٹ کر دیکھا وہ خود کو سنبھال چکی تھی لیکن ہمین کی بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی رئیسہ کیا کرے گی اس نے صرف رئیسہ کا نام سنا تھا ممی میں بھی یہ ٹراف جیت کر لاؤں گی رئیسہ نے اس بار خود امامہ کو منصوبے کی بجائے مقصد بتایا آپ حیات کے اور اپیسوڈ سننے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئے کرنا نہ بھولیں با بائی